جل رہ کر دل 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 جان پر بھوکا کرتی سبھی دوستہ کا سواگت ہے پھر سے میرے کلی بلوگ میں اور کیسے ہو آپ سبھی لوگ آسا کرتا ہوں میں بھی ٹھیک ہوں اور اسے کے ساتھ آج کے ساتھ آج ہمارے چھٹے دن کی سبتہ سری سیو پران کا آج چھٹا دیوست ہے اور اسے کے ساتھ ہم چلے دھام دیوال پرانگڑ میں سبتہ سننے اور سبتہ کا آنند لینے اور میں لے جا رہا ہوں آج پھول اور دوڑھ تھوڑا سا اور اسے کے ساتھ ہم بیڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو چھوڑے سے بریک کے بعد جا دے ہوئی میں چاہت راکن کریں ہر ہر سمجھ اس کے ساتھ ہمارے ببو جی آگے ہیں ببو جی کو پرنام یہ ہمارے سماجی کارے کرتا اور وہاں ان کا کاری کافی منورنجا اور آنند مئی ہو رہا ہے اور سارے کاری بھار انڈی کے سر پر ہے اور دیکھ سکتے ہو ببو جی آرہے ہمارے پیچھے ببو جی ہائے بول دو ہائی بول مینا کربن آئی رہے کے چھوڑی سکھڑی سکھڑی چھوڑی سکھڑی 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 مینا کربن آئی رہے کے چھوڑی سکھڑی سکھڑی مینا کربن آئی رہے کے چھوڑی سکھڑی 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 موسیقی 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 لگوں نے ہمارے مانوں پہ تو ہینا لگوں نے ہمارے مانوں پہ تو ہینا خدا سین سب سنسا یچینہ 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 ایک بلکسن رکھا ہے اس کا جو بھرتا ہوگا جو سوامی ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ نگنو اگنو کامی ماتھریتا تری برجیتا اگنو اگنو کامی اگنو اگنو کامی ماتھریتا پتی رشا کیلے جیسے ساکسال سنگر ہیں انہیں سنگر کی طرح ہوگا سارے ہی گناہ اس کے بھگوان سنگر کے سامان ہوں گے یعنی کہ جیسا سنگر دیش رکھتے ہیں ویسا ہی دیش دھارن کرنے والا کوئی دیکھتے آپ کے پترکار پتی ہوگا اور یوگی جٹل اکام من نگن امن گل بھیس اس سوامی اے ہی کہنے لے پڑے ہست اسریک ایسے دیکھ اس کے ہاتھ میں کہ اس کو کیسے لے گا یوگی جٹل اکام من جس کا کام سے کوئی باستہ نہیں ہو دور دور تک کوئی ہی اس کا لینا دینا نہیں ہوگا ایسا یوگیوں کا یوگی اسے پتی کے رکھ پر پرابت ہوگا اور ایسے سوامی اے ہی کہنے لے ایسے سوامی کی اسے پرابت ہوگی اور ایسے اس کے ہاتھ میں ریکھا بنی ہوئی ہے ایسے ریکھ اس کے ہاتھ ملے گی ہوئی ہے آج جیسے ہی ایسا سرون کیا تو آج ہیماچل اور مینا جو ہیں آج اپنے بھاکی کوکوش ملے گی کہ پہلے تو اتنے سندر پتری ملے اور سندر پتری ملنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ وہ پتری جس کا ہم بیواہ بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتے ہیں سوپک پتری کا جنہ ہوگا اور اب نارد جی نے اس پرکار کا کتھن کہا جسے آج دونوں جو ہیں بڑے آسٹر چکے دھوم آج دونوں جو ہیں بڑے دکھی ہوگا اور جب دکھی ہوئے تو آج ہیماچل جی ہیں جو آج کرنا پکار میں آج نارد جی سے کہنے لگے کہ ہے نارد جی کہ کوئی ایسا اپائے ہیں جس سے اس کا جو پتی ہے وہ اسے کوئی دوسرا مل جائے ارے ایسے پتی کا کیا کرے گی یہ تو محلوں میں رہنے والی ہیں اور اس پرکار کا اسے پتی نہیں ہے آج جب ایسا کہا تو آج نارد جی کہتے ہیں کہ کر ریکھا بھرم لپیر نمیشہ بھگت درو یا جو کر کی ریکھا ہاتھوں کی جو ریکھا ہے یہ کبھی مٹ نہیں سکتی ہے اور پھر بھی اگر آپ کو اتنا دکھ ہو گیا اسے تو ایک اپائے آپ کو بتاتا ہوں اب اپائے بتایا کہ میں نے ورنے جو جو دوست دیکھیں جو جو دوست آپ کو گنایا ہیں وہ سارے دوست کس سے ملتے ہیں بھگوان سنکر پر گھٹیت ہوتے ہیں بھگوان سنکر بھی ایسے ہی ہیں یوگی، نگن، اکام ایسا بھگوان سنکر پر یہ سارے بھاو گھٹیت ہوتے ہیں بھگوان سنکر پر گھٹیت ہوتے ہیں اور انس میں تو بہت سارے دوست ہو سکتے ہیں لیکن گنگا جی کیا ہے؟ ساکسات انسی ہیں اس لئے انس میں کسی پرکار کا کوئی دوست نہیں رہتا ہے جیسے دوسرا ادھاران دیکھیں ہم سب کیا ہیں؟ بھگوان کے انس ایسور انس جیو اویناسی ہم بھگوان کے انس ہیں اور بھگوان کیا ہے؟ انسی ہم میں بہت سارے دوست ہو سکتے ہیں لیکن بھگوان میں کوئی دوست نہیں ہے اس لئے بھگوان کا ایک نام کیا ہے؟ نردوست تو اس لئے کہا کہ تم کیا کرو؟ سمرتھبان ہے بھگوان سنکر اور ایسے ایسے ادھاران ان کو سمجھائے جس سے ان کی پتی جو ہے ٹھیک ہو جائے کچھ سنسے ان کی من میں نہ رہے تو آج کہا کہ ہمارے جی میں نہ بھی آپ کیوں نے بھگوان سنکر سے ایک پارنکی کا بھی باہ گا؟ یہ سارے اس کے جو دوست ہیں وہ بھڑوں میں پریوٹت ہو جائیں گے سمرت کچھو نہیں دوست گسائیں سمرت کچھو نہیں دوست گسائیں سمرت کھو 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 نہیں دوست گسائیں سمرت کھویں سیب بول پیاری چرن امیدو سیب بھگوان میں کسی پرکار کا کوئی دوست نہیں کہتا اس لیے آپ کیا کریں آپ اپنے پھترے کا ویباہ سبسنگر سے کریں اور جب اس پرکار کہا تو آلن ایمان چل کہنے رہے کہ بھگوان سبسنگر مولد گم کا یمنا چاہتی تھی بھگوان سنگر کو سنان کرانے کے لئے بھگوان سنگر کا محبشیک کرانے کے لئے بھگوان کی سیوہ کریں اس بھجر میں آپ دیکھیں گے ایک ایک سبس جو ہے بھگوان سنگر کی سیوہ پاربطی کسٹ گالو پتنے اس کا ورنم کنکر نت جنگا جمنا چاہتی تھی جل بھر بھر کر بولاتی تھی نیرے جل رہ کرنس جل من سے نیرے جل رہ کرنس جل من سے نیرے جل اپنا پھول سپائے مجھو ہے جل کا پانے نگتی نیرے جل رہ کرنس جل من سے نیرے جل رہ کرنس جل من سے نیرے جل رہ کرنس جل من سے نیرے جان پھول کا کرتی تھی نیرے جان پھول کا کرتی تھی چوٹی سے کنیاں پاربطی سمکر کی خوزہ کرتی تھی چوٹی سے کنیاں پاربطی سمکر کا خوزن کرتی تھی چوٹی سے کنیاں پھول کا کرتی تھی نیرے جل رہ کرنس جل من سے چوٹی سے کنیاں پھول کا کرتی تھی نیرے جل رہ کرنس جل من سے چوٹی سے کنیاں پھول کا کرتی تھی چوٹی سے کنیاں پھول کا کرتی تھی چوٹی سے کنیاں پھول کرتی تھی تو آج دیوتاوں نے کیا کیا دیکھو دیوتاوں کا آسرہ کون ہے بشن بھگوان آج بشن جی کے پاس سریں آج ایسا ڈمرو پر آیا کہ آج دیکھو ڈمرو بزدے ہی آج سارے دیو کا آج کلاز کی اور دور ڈمرو پر آج بھگوان شنکر کا ڈپس رنگار کرنے لگے ڈمرو پر آج بھگوان شنکر کا ڈپس رنگار کرنے لگے ڈمرو پر آج بھگوان شنکر کا ڈپس رنگار کرنے لگے ڈمرو پر آج بھگوان شنکر کا ڈپس رنگار کرنے لگے ڈمرو پر آج بھگوان شنکر کا ڈپس رنگار کرنے لگے کندل کنگن پہینے گیالا کندل کنگن پہینے گیالا تنے بہوت پٹ کے پریچانا تنے بہوت پٹ کے پریچانا سسیلا جاڑ سنیر سیرے گنگا سسیلا جاڑ سنیر سیرے گنگا ایسے بھگوان کو سدا ہے کیا سجائے کوئی سنگال کرنے کے لئے منا کر دیا تو کہاں سیوا ہی سمبھگن کر ہی سنگال جائے کارک نے بھلے سنگال حلوان کی جائے کتنے لوگ بھراتی چل رہے ہیں کتنے لوگ بھراتی چل رہے ہیں کتنے لوگ بھراتی چل رہے ہیں میری بھراتی چل سیک لا پھرار ن encouraged کو س sensor کے برات بھراتی چل رہے ہیں فن کو سند وراء بھراتی چل السنگ چلے سنگر کی بڑھتی آئی مانچل نگری 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 جلے سنکر کی بڑھتی آئی بھالے نگرے موسیقی 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 ہماری پہاڑی کلچر کی ساندار سبھتا کے بارے میں دیکھ سکتے ہوں کیسے آگ جلی ہوئی ہے اور کیسے پانی گرم ہو رہا ہے اس میں یہ دیکھ سکتے ہوں یہ دیکھ سکتے ہوں خطرناک دھوا نکال دیں ہمارے ببو جی ہاں موسیقا موسیقی 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 موسیقی